اعوذ بلہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حضرت آمنہ کے بیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیران کن موت ذات پورے نو مہینوں کا واقعہ پانی خورکوں میں سے اوپر آ جاتا ہر مہینے پیغمبر آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتا حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ پہلا مہینہ چل رہا تھا جب اچانک گھر کے دروازے بند ہوئے اور ایک عجیب سا شخص میرے سامنے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت کا واقعہ بتانے والے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں حضرت آمنہ کے بند میں تھے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورے نو مہینوں کی داستان بتانے والے ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میرا پہلا مہینہ چل رہا تھا کہ ایک صبح سہانہ موقت تھا میرے گھر کے سامرے دروازے بند تھے میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی اچانک سے میں نے دیکھا کہ میرے کھر میں ایک نورانی شخص داکل ہوا اور میرے سامنے آ گیا یہ دیکھ کر میں بہت گھبرا گئی میں نے گھبرا کے پوچھا کہ آپ کون ہو یہاں پر کیوں آئے ہو تو آنے والے اس شخص نے فرمایا اے آمنہ اللہ نے مجھے آپ کو خوشکبری دینے کے لیے بھیجا ہے آپ کو مبارک ہو آپ کے بطن میں جو بچہ پال رہا ہے وہ اگلوں کا سردار ہوگا اور پچھلوں کا بھی سردار ہوگا تو یہ سن کر حضرت بی بی آمنہ نے پوچھا لیکن آپ ہو کون تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت آدم ہے اللہ نے مجھ سے کہا کہ جا کر یہ خوشکبری آمنہ کو دے دو میں ہمیشہ گلے تم سے راضی ہو جاؤں گا ناظرین حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا دوسرا مہینہ شروع بہوا وہی صبح کا سہانہ وقت تھا گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا پہلے والا نورانی چہرہ الگ چمک رہا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کا تھا تو اب والا چہرہ اس سے بھی زیادہ چمک رہا تھا میں نے گھبرا کر پوچھا کہ آپ کون ہو تو آنے والے نورانی شخص نے فرمایا اے آمنہ خوش ہو جاؤ تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے اللہ اس کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنانے والا ہے تو حضرت بی بی آمنہ نے پوچھا لیکن آپ کون ہو تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے اللہ نے مجھ سے یہ کہا کہ تُو اے نور جا کر آمنہ کو یہ خوش خبری دے دو ہم جنت میں تمہارے لیے راستہ بناتے رہیں گے ناظرین حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا تیسرا مہینہ شروع ہوا وہی مندر تھا صبح کا سہانہ وقت تھا گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک اور نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا اس بار میں نے بغیر گھبرائے ہوئے کہا کیا بشارت دینے آئے ہو تو آنے والے نورانی انسان نے فرمایا کہ آمنہ تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے اس کا مقام بہت زیادہ انچہ ہوگا قیامت کے دن وہ جس کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتے جائیں گے تو حضرت بی بی آمنہ نے پوچھا لیکن آپ ہو کون ہو تو آنے والے نے فرمایا میرا نام حضرت شرد لحسلام ہے ناظرین حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میرا چوتہ مہینہ شروع ہوا وہی صبح کا وقت تھا اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا ہے آمنہ خوش ہو جاؤ تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہی اللہ کا آخری نبی ہے اس کے پاس اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آنے والا دوسرا تو حضرت بی بی آمنہ نے پوچھا لیکن آپ کون ہو تو جواہ ملا کہ میرا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے ناظرین حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میرا پانچوں مہینہ شروع ہوا وہی صبح کا وقت گھر کے سارے دروازے بند تھے چانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہوا اور کہنے لگا ہے آمنہ خوش ہو جاؤ تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہی دنیا کا سردار ہوگا نبیوں کا سردار ہوگا اور اس بچے سے بھر کر کوئی اور پاک دامن نہیں ہوگا یہ سن کر حضرت بی بی آمنہ نے پوچھا لیکن آپ کون ہو تو آنے والے شخص نے فرمایا میں حضرت ادریس علیہ السلام ناظرین حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میرا چھٹا مہینہ شروع ہوا وہی صبح کا وقت گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ چانک سے ایک نورانی شخص میرے سامنے آگئی اور مجھے کہنے لگا اے آمنہ خوش ہو جاؤ اللہ تمہارے بطن میں جو بچہ ہے وہ اللہ کا محبوب بھی بنے گا اللہ کا دوست بھی بنے گا یہ سن کر حضرت بی بی آمنہ نے پوچھا لیکن آپ کون ہو تو آنے والے نے فرمایا میرا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے میں خلیل اللہ ہوں لیکن یہ بچہ میرے سے بھی بڑا خلیل اللہ ہوگا ناظرین حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میرا ساتھوہ مہینہ شروع ہوا وہی صبح کا سنہرہ وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا اے آمنہ خوش ہو جاؤ تمہارے بطن میں جو بچہ ہے وہ خلیل اللہ ہوگا اور خلیل اللہ سے سیدھا کلام کرے گا اللہ سے باتیں بھی کرے گا حضرت موسیٰ نے بھی بات کی تھی لیکن حضرت موسیٰ اور اللہ کے بیچ میں ستر ہزار پردے تھے لیکن تمہارا یہ بچہ جب اللہ سے بات کرے گا تو کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا تو یہ سن کر حضرت بی بی آمنہ پوچھا لیکن آپ کون ہو تو آنے والے نے فرمایا میرا نام حضرت اسماعیل ہے ناظرین حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آٹھا مینہ شروع ہوا وہی صبح کا وقت کر کے سارے دروازے بند ایک اچانک سے نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا اے آمنہ خوش ہو جاؤ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مرتضہ ہوگا وہ مصطفیٰ ہوگا جس سے اللہ راضی ہوگا تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو اللہ نے سب سے صاف اور سترہ بنایا ہے تو یہ سنکت حضرت بی بی آمنہ پوچھنے لگیں کہ آپ کون ہو تو جو آپ دیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں ناظرین حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا نوہ مینہ شروع ہوا وہی صبح کا وقت اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا اس بار جو نورانی چہرہ میرے سامنے آیا وہ ایسے آیا کہ جیسے وہ ابھی گسل کر کے آیا ہو ان کے بال میں باری سے پانی کے کترے ٹپک رہے تھے آنے والے نے فرمایا اے آمنہ خوش ہو جاؤ تمہارے بطن میں جو بچہ پل رہا ہے وہ تمام انسانوں کا سردار ہوگا جنتوں کا سردار ہوگا فرشتوں کا بھی سردار ہوگا اور یہ ہی نہیں اللہ نے فرمایا کہ وہ تمام نبیوں کا بھی سردار ہوگا تو یہ بات سن کر حضرت آمنہ نے فرمایا لیکن آپ کون ہو تو جواب آیا میرا نام حضرت عیسیٰ ہے میں ایک نبی بھی تھا میں اس نبی کا امتی بھی ہوں جو تمہارے پیٹ میں ہے اس طرح سے ناظرین اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نیمہ کے پیٹ میں تھے تو ایک روض آپ کی دادی نے آپ کے دادا کو اشارہ کر کے بلایا اور کہنے لگی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہو آمنہ بہت مہنگاتر لگاتی ہے تو بڑی پریشان ہو چکی ہوں میں تو آپ ذرا آمنہ سے اس بارے میں پوچھئے تو یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا اس بارے میں تم ہی پوچھ لیتی تو اچھا تھا تو تو نے کیوں نہیں پوچھا تو آپ کی دادی نے کہا میں آپ کو کیا بتاؤں میں نے کئی مرتبہ کوشش کی لیکن جب بھی آمنہ کے پاس جاتی ہوں تو اس کا نورانی چہرہ دے کر خموش ہو جاتی ہوں آمنہ کے چہرے پر اتنی چمک آ گئی ہے کہ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی آپ ہی جان کر پوچھ لیجئے یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا کہ عورت ذات ہے گھر میں ہی رہتی ہے لیکن میں تو مرد ہوں گھر سے باہی رہتا ہوں مکہ میں قریش کا سردار ہوں جو بھی مجھ سے ملتا ہے وہ پوچھتا ہے عبد المطلب تمہارے گھر میں اتنی اتر کی بارش کہاں سے ہو رہی ہے اور کہاں ایک بات اور یہ اتر کی خوشبو بھی وہی سے آتی ہے جہاں آمنہ آ جاتی ہے کچن میں آ جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے غسل کھانے میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے اگر یہ تھوکتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے یہ کوئی معمولی اتر بھی نہیں یہ اتر عراق یا مصر کا اتر نہیں یہ کوئی خاص اتر ہی ہے اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے ہمت کر کے حضرت آمنہ کو بلایا اور کہنے لگے بیٹی آمنہ تجھے پتا ہے میں کوئی عشقہ سردار ہوں میں کھانا کعبہ کا مطلی ہوں بڑی عزت والا ہوں میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اے عبد المطلب تیرے گھر سے اتر کی کشبو کہاں سے آ رہی ہے بیٹی آمنہ ایک بات تو بتاؤ میں تو اتر نہیں لگاتا تمہاری ماں بھی اتر نہیں لگاتی تو یہ اتر طول آتی کہاں سے ہے تو یہ سن کر حضرت آمنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی اباجان میں اب آپ کو کیا بتاؤں میں نے اپنی ساری زندگی کبھی کوئی اتر نہیں لگایا مجھے اچھا اور بورے اتر کی پہچان نہیں ہے میں نے آئی تک کسی بھی اتر والے سے اتر نہیں کریدہ لیکن اباجان میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس کے بعد حضرت آمنہ نے اپنے بطن پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے باجان سے یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت ہے آپ نے تو یہ صرف کشبو محسوس کیا اگر میں آپ کو کچھ اور بتاؤں تو آپ مجھے دیوانی کہو گے سورج کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے چاند کئی برکتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے اور یہی نہیں جب میں سو جاتی ہوں تو ایسی ایسی عورتیں جن کو نہ کبھی دیکھا ہوگا نہ کبھی میں نے دیکھا ہے اور ایسی ایسی عورتیں سامنے کھڑی ہو کر مجھے ہوا کرتی ہیں میں کوئے سے پانی لینے جاؤں تو کوئے سے پانی خود اوپر آ جاتا ہے حضرت شیخ عبدالباق تحلویر رحمت اللہ فرماتے ہیں احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں عیات اور کرامات بیش مار ہے جن میں سے چاندے گئی ہیں کہوانے کسر لرز اٹھائی اس کے چودہ کنگرے گر گئے اور دریائے سادہ خوشک ہو گیا اس کا زمین زیر زمین چلا گیا اور رت کھانا سرد جسے وادی ساتھ کہاتے ہیں جاری ہو گیا حالانکہ اس سے قبل اسے ایک زار سال گزر چکا تھا اور فارسیوں کو آتشکت بچ گیا جبکہ ایک زار سال سے گرم تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکیزہ بدن تازہ بکستوری کی طرح کشبودار کتنا شدہ نانبری دانورانی چہرہ آنکھیں سرمرگی اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوگ و درکشاں پیدا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ مائدہ پر ایک روشن بادل تہار فرمایا جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنانے کی عوادے تھی کچھ انسانوں کی بولیاں تھی کہ اولان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشریب اور مغرب اسمندروں کی بھی سیار کرا ہوتا تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور حال یہ ان کی سطح معلوم ہو جائے اور ان کو تمام جاندر مخلوق یعنی جنوان سلائی کا چرین دوپرند کے سامنے پیش کرو اور تمام انبیاء اکرام کے خلاقے حسنہ سے مزین کرو اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے ستارے قریب آگئے منادی نے اعلان کیا واہ واہ کیا خوب حد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقدار و غلباتات میں نہ ہو پھر تین شخص نظر آئے ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا دوسرے کے ہاتھ میں سب زمد کے تشتی سے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی انگوٹھی کو ساتھ مرد بھی دھو کر حضور کے دانوں دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی پھر آپ کو رشمی کپرے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا گیا ولادت شریف کے وقت گیب سے گیب عجیب سے گریب امور ظاہیر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پس زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے آپ کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کی محلت نظر آگئے آسمانوں پر پہلے شیعتین چلے جاتے پھر کہانوں کو بعد مگیاد کی خبر دے دیتے وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا پندھ ہو گئے آسمانوں کی فادش وحاب کی فادش اہباب ساکب قصے کر دی گئی اس طرح وہی اور گیر وہی میں غلط ملط ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا شہر مہدین سے محل کسرا پھٹ گیا اور ان کے چودی کنگرے کر گر پڑے فارس کے اتخشدے ایسے سرد پڑ گئے کہ ہر چند میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر نہ جلتی تھی بہرہ سادم میں جو حمدر وقت کے درمیان میں ایک بلکل خوشک ہو گیا وادی سادم جو شام کوفہ کے درمیان تھی بلکل خوشک ہو پڑی تھی باپ بہنے لگے سرد رسول اور بھی اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ قدم پر چلنے کی تو فی قطاف ہمائے ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے آمین ناظرین یہ تھی میری آج کی مقصود اسلامی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو بات پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے گا لائک کرے گا کمنٹ بوکس میں اللہ تعالیٰ کے نانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے گا مجھے دے اجازت مدھے اگل اسلامی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بان اللہ حافظ